اسلام علیکم شروع ڈایٹ فرز کرتا ہوں آپ خریصے ہوں گے آج کی سوڈیو کے اندر بات کریں گے جیسی یونیورسٹی فیصل آباد کی فیفٹ میری لسٹ کاب لگے گی اور اس کا ساتھ ہی بات کریں گے کہ فیفٹ میری لسٹ لگنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے اور کن کن پروگرامز کے لیے فیفٹ میری لسٹ لگے گی اگر آپ مکمل تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری سوڈیو کے اندر بات کریں گے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سمتید انفرومیٹو ویڈیوز آپ تاکہ ایزیلی پہنچ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جیسی یونیورسٹی فیصل آباد کی جانب سے مارنگ پروگرامز کے لیے ابھی تک چار لسٹیں لگی ہیں اور اس کے لیے ریپلیک کا پروگرامز کے لیے تین لسٹیں لگی ہیں بات کریں گے مارنگ پروگرامز کی پانچویں میری لسٹ اتنا دیر کیوں ہو رہی ہے پانچویں لسٹ لگنے میں کافی دن ہو گئے ہیں فورت لسٹ لگے گو ابھی تک فیفٹ لسٹ شو نہیں ہوئی ہے جیسی یونیورسٹی فیصل آباد کی جانب سے تو اس حوالے سے کافی سارے سٹوڈنس کے دل کے اندر یہ کویسٹن آ رہا ہے کہ کیا جیسی یونیورسٹی فیصل آباد کی جانب سے مارنگ پروگرامز کے لیے فیفٹ میری لسٹ لگے گی یا نہیں لگے گی تو ساتھ سے پہلے بات کرتی ہے جیسے ہی کسی بھی یونیورسٹی کی جانب سے دو تین لسٹیں لگ جاتی ہیں اس کے بعد کافی سارے سٹوڈنس ایسے ہوتے ہیں جن کی سیلیکشن ہو جاتی ہے جن کا لسٹوں کے اندر نام آ جاتا ہے اور دو تین لسٹیں لگنے کے بعد چیکنگ کا ایک پراسس ہوتا ہے جو کہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کے اندر کافی ساری چیزوں پر جو ہے گورو فکر کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ سٹوڈنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ لسٹ کے اندر ویٹنگ میں رکھے جاتے ہیں کچھ سٹوڈنس ایسے ہوتے ہیں جن کی ابھی تک فیز نہیں آئی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کافی سارے سٹوڈنس کے لیے ادر پوائنٹس شو کیے گئے ہوتے ہیں یونیورسٹی کی جانب سے تو ایسے تمام طلبہ و طلبہ جنہوں نے ابھی فیز سابمیٹ کروانی ہوتی ہے یا جو ویٹنگ میں ہوتی ہیں ان کی چیکنگ کا ایک عمل ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کی جانب سے اور اس حوالے سے اگر بات کریں جیسی یونیورسٹی فیصل آباد کی تو جیسی یونیورسٹی فیصل آباد کا بھی سیم پراسس جو ہے وہ جاری ہے جو جو سٹوڈنس ویٹنگ میں ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جاری ہے آیا کہ یہ سٹوڈنس آئیں گے ایڈمیشن کے لیے یا نہیں آئیں گے فیز سابمیٹ کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے تو ان کی جانچ پڑتال کے بعد نیسٹ لگائی جائیں گی اس کے اندر جو دوسرے سٹوڈنس ہوتے ہیں جو کہ ابھی تک انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے نام کا اپنی باری کا ان سٹوڈنس کے لیے کافی زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں کیونکہ جو سٹوڈنس ڈراب ہو جاتے ہیں فیز نہ سابمیٹ کروانے کی وجہ سے ان کی جگہ پر دوسرے سٹوڈنس کو ایڈجیسٹ کا دیا جاتا ہے بات کریں گے کن کن پروگرامز کے لیے پانچویں میرٹ لسٹ لگنی ہیں کافی سارے پروگرامز ایسے ہیں جن کے لیے سیٹیں مکمل ہو چکی ہیں تو سٹو کی اگر بات کی جائے تو الگ الگ پروگرامز بتانے میں کافی ٹائم لگتا ہے کافی ایک لانگ ٹارم ویڈیو ہو جائے گی لیکن جن کن پروگرامز کی سیٹیں مکمل ہو گئی ہیں ان کے لیے فیفٹ میرٹ لسٹ نہیں لگے گی جن جن پروگرامز کی جو سیٹیں ابھی خالی ہیں ان کے لیے فیفٹ میرے لیس ضرور لگے گی تو مزید کسی بھی قسم کے اپ ڈیٹ لینے کے لیے لینک کا آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیکھ گیا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کا دیں چلال کو سبسکرائب کا دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ